موسیقی 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 احتساب عدالت اسلام آباد کے جز ناصر چاوید رانہ کے ریمانڈ منظور کر لیا نیب نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدا کی تھی عدالت نے انیس اگست تک دونوں کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ایک سو نوے میلین پانڈ ریفرنس کے سماد بغیر کا روائی بارہ اگست تک ملتوی تفتیشی آفیسر میاں عمر ندین پر مقلع اسفائی کی جرحہ مکمل نہ ہو سکی پاکستان میں انتشار پیدا کرنے اور بربادی کی کوشش کی جا رہی ہے وزیر پٹولیو مصدق ملک کے پی ٹی آئی پر وار کہا مسائل کے حل کی بجائے فساد جلاو گہراؤ کی آواز سنائی دے رہی ہے کسی نے نہیں کہا پاکستان نازک دور سے گزراہا ہے بار بار بنگلہ دیش کی مثال دی جاتی ہے حسینہ واجد کا ریفرنس دے کر کہا جا رہا ہے ہمارے لیڈر بھی جانے کا راستہ ڈھونڈ لیں پاکستان کے ساتھ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں عوام کو کھل کر بتا دیں بنگلہ دیش کی اوبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس عوامی انقلاب کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ائرپورٹ پر پوروکار استقبال خطاب کے طوران ڈاکٹر یونس عبدیدہ ہو گئے کہا تلبا نے بنگلہ دیش کو بچا لیا انتشار سے بچنے کے لیے حکمت عملی بنانا ہوگی مل کر ملک کو مالی مشکلات سے نکالیں گے اور ترقی کی راہ پر کامزن کریں گے گزشتہ حکومت میں سازش کے تحت اقلیتوں پر حملے کیے گئے بنگلہ دیش کی اوبوری حکومت آج حلف اٹھائے گی تقریب حلف برداری رات آٹھ بجے ہوگی بنگلہ دیشی آرمی چیف کی سربراہ اوبوری حکومت ڈاکٹر یونس کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی حسینہ باجد کے فرار کے بعد اس کے حامیوں کی برطرفیاں اور گرفتاریاں جاری ایک اور سابق وزیر جنید احمد کو نئی دلی جانے والی پرواز سے اتار لیا گیا وزیر ایک خارجہ حسن محمود بھی یو اے ای فرار ہونے کی کوشش میں پکڑے گئے تھے طلبہ تحریک نے چیف جسس سمیر ججوں کو بھی اسطیفے دینے کا الٹی میٹم دے دیا کہا فاشسٹ حکومت کا ساتھ دینے والے جج آج شام تک اسطیفے دے دیں ادھر بنگلہ دیش کے مرکزی بینک کے مشتائل عملے کا کرپٹ افتران کے خلاف احتجاج چار ڈیپٹی گورنر سے زبردستی اسطیفے لے لیا گئے الیکشن ترمیمی بل بقاعدہ الیکشن ایکٹ بن گیا صدر مملکت نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل دوہزار چوبیس پر دستخط کر دیئے گزت نوٹفکیشن کے لیے بل سینٹ سیکریٹیر بھیجوا دیا گیا پارلیمنٹ نے دو روز قبل ایکٹ کی منظوری دی تھی پی ٹی آئی نے اگلے ہی روز ایکٹ کو سپریم کورٹ میں سیلنس کر دیا تھا پی ٹی آئی رہنمہ آسد کیسر کا الیکشن ترمیم بل کے قانون پر بننے پر سخت رد عمل کہا الیکشن ایکٹ ترامیم سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامر روکنے کا غیر آئین اقدام ہے حکومت پارلیمنٹ کو عدلیہ کے عمد مقابل آنے سے استناب کرے عدلیہ کی آزادی پر شب خون مسترد کرتے ہیں پارلیمنٹ اور عدلیہ کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا حکومت کا شعبہ طوانائی میں اسلاحات کا عمل تیز کرنے کا فیصلہ نیشنل ٹاسک فورس کا اجلاس روزانہ کے بنیاد پر ہوگا وفاقی وزیر طوانائی ویس لگاری کا اعلان بولے ٹاسک فورس آئی پیز کے ساتھ معاملات اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لئے اقدامات کا جائزہ لے گی پوری کوشش ہے عوام کو جلد از جلد ریلیف ملے راول پنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا چودھوے روز بھی جاری امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا کہنا ہے ہمارا پرم دھرنا ہے اب تک حالات کو پوری طرح کنٹرول میں رکھا ہے دو ہفتے مکمل ہونے پر آج ایک زبردست جلسہ کریں گے ادھر جماعت اسلامی اور حکومتی مذاکراتی ٹیموں میں آج ایک اور بیٹھک ہوگی موسیقی